دیکھیں یہ سرکار جو ہے کسان ویروہ دی ہیں یہ سرکار اپنے کچھ پونجی پتی دوستوں کو مدد کرنے کے لئے سارے بلس لے آ رہی ہے ڈے ون سی کانگریس اس کے خلاف کھڑی بھی ہے انکانسلوشنلی اس بلس کو پاس کیا گیا تھا کسان پورے ریجبر میں آندولن کرتے ہیں قدان منطری لاکھ بولیں گی کیرل میں سی لوگ نہیں ہیں کرنا ٹکسی لوگ نہیں ہیں یہ ظاہر سی بات ہے جو چار ہزار پانچ ہزار کلومیٹر دور جو لوگ رہتے ہیں اس نیتہاد میں دلی آ نہیں سکتے دلی کے خریب والی پرانتوں سے جو جو کسان آ کے آندولن کر سکتے تھے آندولن میں شامیل ہو سکتے تھے وہ ہو رہے ہیں دور درہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن اپنے اپنے سٹیٹ میں لوگ دھرنا پردشن کر رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے فارمرز کھڑے بھی ہیں آج ضروری بات یہ ہے کہ پردان منطری سارے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو بلائیں سارے کسان لیڈرز کو بلائیں اگری کلچرل ایکسپورٹس کو بلائیں بلا کے ایک کھلے دل سے ڈسکشن ہو ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں یا نہیں تو اگر اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز اور کسان لیڈرز اگر اگر سرکار کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو رہے تو یا تو وہ خود کنوینس ہو اس طرح سے جو ہونا آپس سے باتشیت سے اس کو سلجانا پڑے گا یہ ایرگنس اور ایگو سی جو ہے کوشی بھی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے حقوں کے لیے اپنے اپنے رائٹس کے لیے اپنے بھلائی کے لیے اپنے بہتر زندگی کے لیے کسان یہاں پہ سڑکوں پہ اُترے ہیں اپنے ہی دیش کے پچاس پرسن سے زیادہ جو پاپولیشن ہیں کسانوں کا ان سے آپ بات کرنے ہیں ریڈین ہیں ان کے مسئلے سلجانے کے لیے ریڈین ہیں تو پھر یہ سرکار جو ہے ایک قسم سے سرکار بھی فل ہے 25000 کا فائن ہوگا ایمٹی میں یہ کانون لاغو ہونے والا ہے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا کونسٹیوشن کہتے ہی کہ آپ لوگ فورس بلی کنورشن نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ وہ فریڈم کسی ہر ناغری کو فریڈم ہے کہ وہ اپنا ریلیجن پریکٹیس کرے پروپوٹ کرے اور اس کو کسی بھی طرح سی لوگوں کے سامنے بات رکھ نہیں کی اگر کوئی اپنے منسی کنورٹ ہو رہا ہے یا اپنے منسی کوئی اور دھرم اپنا رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا فورس بل کنورشن کے خلاف آلڑی لاغ ہے یہ جو لاغ جہاد کا جو بھوگی دکھا کے لوگوں کو اس کو ایک نیریٹیو بیلڈ اپ کر کے یہ کمیونٹی کے خلاف ایک نیریٹیو بیلڈ اپ کرنے کے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک دم صاف ہے کہ اس طرح کے ایموشنل ایشو اس کو یہ لوگ public domain میں لا کے یہ جو real issues ہیں جو actual agenda دیش کا ہے اس دیش کے لوگوں کے بھلائی کے لیے جو agenda ہے اس کو divert کر کے اور دیش کے سامنے جو بہت سارے جو آج کے دن problems ہیں کسان آندولن کر رہے ہیں gdp بری طرح سے نیچے گرا ہے ہمارا industrial production agricultural production گرتے جا رہا ہے exports گرتے جا رہے ہیں نوکریاں ہیں نہیں نوکریاں سے نکالے جا رہے ہیں covid کا ابھی problems all نہیں ہوا ہے border space security issues ہیں یہ جو ہیں ہمارے real issues ہیں لوگ جہاد ملے کے اتر پردیش میں انہوں نے کس طرح کا ماحول کھڑا کیا ہے اور کس طرح کا reactions عام لوگوں سے ہر مذہب کے لوگوں سے reactions آ رہا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں میں لگتا کہ یہ سب چیزوں میں زیادہ سرکار کو دھیان نہیں دینا چاہیے سرکار جو real issues ہیں اس میں جو ہم دھیان دے کے اس کو resolve کرنے کی کوشش کرنا چاہیے سر اپوزیشن اچھے سے لید نہیں کر پار یہ farmer education کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو یہ farmers کے خلاف جو anti farmer bill تھا راجہ سبا میں یہ congress کے سانسو دنی ہی اس کے خلاف ہنگامہ ویروز چروع کیا سارے opposition parties کی leaders بھی جوائن کئے سارے لوگ مل کے اس کے خلاف اس کے خلاف کھڑے رہے تین کانگریس کے سانساد آٹھ میں تین کانگریس کے سانساد سسپینڈ ہوئے اور وہاں پہ باہر دھرنا پہ بیٹھے جس کے چلتے ہیں ان لوگوں کو زبردستی parliament کو اجن کرنا پڑا اس کے بعد میں بھی رہول گاندی جی نے پنجاب، حریانہ، راجستان میں ٹریکٹر ریلی کر کے کسان ریلی کر کے اس issue پہ awareness create کیے ہیں اور جب بھارت بند کا call کسان سنگٹھوں نے دیا تو پورے ہندوستان بھر میں کانگریس کے بھر میں بلوک لیول سی لے کے پنچائت لیول سی لے کے ڈلی تک سارے units participate کرے اور support کرے آج بھی پرسن بھی دو کروڑ signature فارمرز کے ہم لوگوں نے collect کر کے پردہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو لے جائے کہ ہم لوگوں نے سبیٹ کیا اب کسان جو ہے 200 سے زیادہ کسان organization ایک platform بنا کے ایک آندولن چلا رہے ہیں ہم اس میں جا کے وہاں پر اپنا جھنڈا لگا کے ان کے آندولن کو ہم hijack نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے پکش میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی حد تک جو جس طریقے کا وہ سمرتن چاہتے ہیں ہم کرنے رڑی ہیں ہم کسانوں کی لیے ہمیشہ سے کھڑے رہیں آج بھی ہم کھڑے رہیں گے ہم اس کو آگے جا کے ان کا آندولن کو ہم کو لیڈ نہیں کرنا ہے لیکن day one سے ہم اس کے ساتھ میں ہیں آخر تک ان کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش بار